پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہو دوستو اللہ آپ سب کو سلام ترکھے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہگاروں کے لئے بہت آنسو بہائے ہیں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم گناہگاروں کے لئے ہیں ہم سیاہکاروں کے لئے ہیں میرے دوستو ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب پر قرآن مقدس کی یہ آیت نازل فرمائی وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پارہ سولہ رکوع آٹھ اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزک پر نہ ہو اللہ 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 فرماتا ہے اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزک پر نہ ہو اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں جنتی ہوں ہاں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہم تمام کو جنتی بنا دے گا جنت میں داخل فرما دے گا لیکن گزرنا تو سب کو ہے اس دوزک پیسے عالم ہو فاضل ہو پیر ہو سید ہو لاعلم ہو کوئی بھی ہو بچے گا نہیں سب کو گزرنا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو ہم سب کے آقا ہم غریبوں کے ملجا ہم بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو کتنا روئے تھے میرے آقا بہت روئے بہت روئے کس کیلئے روئے ہمارے لئے آپ کے لئے اتنا روئے اتنا روئے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی تھی اب یہ جو آیت کریمہ میں جو آیا ہے کہ تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزک پڑنا ہو یہ دوزک کیا ہے میرے دوستو آپ سے درخواست ہے یہ ویڈیو میں تمام عالم اسلام کے لئے تمام دنیا کی مسلمانوں کے لئے بنا رہا ہوں کہ وہ جانیں وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے جان لیں کہ ہمیں مرنا ہے اور رب کے حضور حشر میں کھڑا بھی ہونا ہے یہ پل سرات کیا ہے یہ پل سرات ہے بال سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اور جو یہ راہ ہے یہ پانسو سال کا راستہ ہے اللہ امبر اللہ امبر رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمِ امت میں اس قدر روئے جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا اس قدر روئے کہ دامن تر ہو گیا اور آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں اٹھے مدینہ طیبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبلِ تلہ ہے اس کے غار میں ہمارے مشفق الرحیم مشفق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور سجدے میں سر رکھ کر غمِ امت میں زارو قطار رو رہے ہیں اور امت کی بکشش کی دعا فرمائیں اے اللہ میری امت کو بکش دے اے اللہ میری امت کو بکش دے اے اللہ میری امت کو بکش دے آیت کریمہ نازل ہو گئی کسی کی یاد نہیں مصطفیٰ کو اپنی امت کی یاد آئی مصطفیٰ رونے لگے مصطفیٰ رونے لگے آپ کے نورانی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اللہ اکبر اور صداعی کی لب پر تھی میری امت کو بکش دے میری امت کو بکش دے اور ادھر مدینہ طیبہ میں کو حرام مچ گیا صحابہ اکرام بے چین و پریشان ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ایسا لگتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اندھیرہ چھا گیا وہ صحابہ جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر چین نہیں آتا تھا جو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے وہ سب کے سب بڑے پریشان ہیں بڑے بے قرار و بے چین ہیں کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے اللہ اللہ حضرات تین دن گزر گئے صحابہ بڑے پریشان ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری حالت تو ایسی ہو گئی جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے میں مدینہ طیبہ اور اس کے ارد گرد ہر ایک سے پوچھتا کہ میرے آقا کو کسی نے دیکھا ہے حضرات ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک شخص نے مجھے بتایا کہ تین دن ہو گئے اللہ اکبر تین دن ہو گئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں کی طرف جاتے دیکھا اس کے بعد مجھے معلوم نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں پہاڑوں کی طرف چل پڑا اور ہر ملنے والے شخص سے آپ کا پتہ پوچھتا تھا یہ صحابہ کی کیفیت تھی میرے دوستو آقا کو جب دیکھا نہیں کرتے تھے نا تو بڑے بیچین ہو جایا کرتے تھے اور حضور ہم اور آپ کے لئے آنسو بہا رہے تھے رب سے ہم اور آپ کی بکشش کی دعا مانگ رہے تھے اس اپنی امت کی فکر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو بہا رہے تھے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں پہاڑوں کی طرف چل پڑا اور ہر ملنے والے شخص سے آپ کا پتہ پوچھتا تھا فرماتی ہیں ایک چرواہہ مجھے ملا جو مدینہ طیبہ کا رہنے والا تھا میں نے اس سے پوچھا تو اس چرواہی نے کہا ہاں ایک بات میں جانتا ہوں اس پہاڑی میں ایک غار ہے غار اصل میں بولتے ہیں ایک گفہ ٹائپ گفہ کو اصل میں ایک غار ہے اس میں شخص شب و روز رو رہا ہے اور جب اس سے اس کے رونے کے درد بھری آواز کو میری بکریوں نے سنائے اللہ اللہ تو کھانا پینا میری بکریوں نے چھوڑ دیا ہے میری یہ بھیڑ بکریوں نہ کچھ کھاتی ہیں اور نہ پیتی ہیں اللہ اللہ یہ بھیڑ بکریوں انتہائی پریشان اور بے چینی کی حالت میں سروں کو جھکائے اسی غار کی طرف جاتی ہیں اللہ اللہ میں کئی دنوں سے پریشان ہوں آخر معاملہ کیا ہے اللہ اللہ میں نے کئی بار غار میں جانے کی کوشش کی مگر جب غار کے قریب پہنستا ہوں تو خوف ہو ہے بس سے میری قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور میں واپس آ جاتا ہوں ہاں غار میں رہنے والا غار میں رونے والا بڑا درد بھری آواز میں روتا ہے اور بار بار اس کے لبوں پر ایک ہی صدا ہوتی ہے امتی 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 اللہ اللہ پیارے آقا ہم سب کے لیے کتنا رو رہے ہیں پیارے آقا ہم سب گناہ گاروں کے لیے کتنے آسو بہا رہے ہیں لیکن کبھی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ جو آقا ہمارے لیے اتنا روئے ہیں کیا ہم اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے نہ ہم صحیح سے نماز پڑھ پاتے ہیں نہ روزہ رکھ پاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر بھی صحیح سے نہیں چل پاتے اے مسلمانوں سوچا کرو ان باتوں کو جب گناہ کی طرف بڑھو تو اس واقعی اس واقعی کو یاد کر لینا جب کہ میرے آقا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بڑا روئے ہیں میری امت کے اپنی امت کے لیے مجھ گناہ گار کے لیے بخششکین اللہ کے رسول نے سجدوں میں گر گر کر دعائیں مانگی ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں میں وہ چرواح کہتا کہ میں کئی بار غار کی طرف گیا کوشش کی لیکن مارے حیبت کے میں جانا سکا میں میرے قدم پیچھا ہٹ جاتے لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ بات ضرور دیکھتا ہوں کہ جو روتا ہے اس غار میں بیٹھ کر وہ بڑے درد بھرے انداز میں روتا ہے اور اس کے لبوں پر ایک ہی بات ہوتی ہے امتی 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 چرواحے کی باتوں کو سن کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اس قدر غم امت میں رونے والے اور امتی امتی پکارنے والے یقینا ہمارے پیارے آقا مشفق و مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اور غار کے موں کے پاس پہنچ گئے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں غم امت میں رو رہے ہیں اور امت کو یاد کر کے امتی امتی پکار رہے ہیں حضرت ابو حریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر اور آپ کو نہ دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا ہے وہ صحابہ بے چین و پریشان ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سجدے سے اٹھائیے اور مدینہ تیبہ تشریف لے چلیے مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رہے ہیں سجدے میں رو رہے ہیں مدینہ تیبہ میں صحابہ اور ادگر صحابہ کو بھی خبر پہنچ گئی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ایک پہاڑی کے غار میں سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے لبوں پر امتی امتی کی صدا رکھے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی کائنات بھی چندلامہ میں اس زگاہ پر تشریف لے آئے سب نے منت و سماجت کی لیکن آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھے ہوئے رو رہے ہیں اور امتی امتی پکار رہے ہیں اللہ اللہ تو بتلا کہ تو کتنا بڑا کریم و رعوف و رحیم ہے کہ تو نے اپنا ایسا محبوب ہمیں عطا کیا حضرت سلمان فارسی بھی حاضر ہو گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے ان کو دیکھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر انور کو اٹھا لیں گے اس لیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں اس لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا اکھوں سلام چنانچہ صحابہ کے اسرار پر شہزادی سلطان کون مکان حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی شہر خدا اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی و اجمعین کی چند لا ماہ میں وہاں پر تشریف لے آئے اور اپنے اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہو کر فضلت فاطمت الزہرہ نے عرض کی اور عرض گزار ہوئیں عرض کرنے لگیں اے بابا جان آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں اور تین دن سے ہم آپ کی جدائی اور فراق میں پریشان ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے اللہ اللہ اے بابا جان ان کو دیکھو اپنے نواسوں کو دیکھو یہ آپ کی آنکھوں کے نور دل کے سرور دل کے چین آپ کے نواسے پریشان ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے اے بابا جان ان کو دیکھو یہ آپ کی آنکھوں کے اے نور و دل کے چین اللہ اللہ امام حسن اور امام حسین آپ کے لئے بے چین اور آپ کو نہ دیکھ پا کر کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے اللہ اللہ اے بابا جان اپنے حسن حسین کے لئے سر کو سجدے سے اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلیے مگر پھر بھی آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھاتے اور برابر یہ گریہ وزاری فرماتے رہے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے بابا جان اگر آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو آپ کی بیٹی فاطمہ بھی سجدہ کرنے جا رہی ہے اللہ اللہ اور اس وقت تک سر کو سجدے سے نہ اٹھائے گی جب تک قیامت نہ آ جائے گی حضرت فاطمہ دوزہرہ دی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی بابا سر کو اٹھائیے سر کو اٹھائیے لیکن آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں رو رہے ہیں آنسو باہ رہے ہیں ہم گناہگاروں کے لیے ہم مکاروں کے لیے آنسو باہ رہے ہیں ذرا سے بھی خیال نہیں کرتے ہم ذرا سے بھی نہیں سوستے ہمارے آقے نے کتنے لی کتنے آنسو ہمارے لیے بہائے ہیں حضرت فاطمہ دوزہرہ نے عرض کیا ہے بابا جان اگر آپ سر کو نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی یہ بیٹی بھی سزدہ کرنے جا رہی ہے اور قیامت تک سزدہ کرنے جا رہی ہے موت تو آ جائے گی لیکن یہ سر سزدے میں ہی رہے گا اس وقت بھی سر نہیں اٹھاؤں گی بابا جان یا تو سر اپنا اٹھا لیجی اللہ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا عرض کرنا تھا غم خوار امت رسول رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور کو سزدے سے اٹھا دیا ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ اگر تو زد نہ کرتی تو میں اپنے سر کو سزدے سے اس وقت تک نہ اٹھاتا کہ جب تک کہ رب قدیر میری پوری امت کی بخشش نہ فرما دیتا